اسلام علیکم دوستو امید کاتا ہوں فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد اگری ایمبریلا کے اسٹیشن پہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں پرانے دوستوں کو بھی سلام اور نئے آنے والے دوستوں سے بھی ایک ہی ریکویسٹ کہ چلے آپ کو سسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور شیئر کر ہمیں دوستوں کے ساتھ آج کا ٹاپک جیسے آپ نے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ہم بات کریں گے دو ایسی ویلیٹیز کے بارے میں جو چالیس اور پچاس ہزار کی رینج میں شورٹ ڈے میں آتی ہے شورٹ ڈے میں آنے والی ویلیٹیز بہت ایکسپینسیو ہیں مارکٹ میں زیادہ تر یہ ایک ایسی دو ویلیٹیز ہیں جن کی قیمتیں چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان میں ہیں اگزیکٹ قیمتیں میں نہیں بتاؤں گا اور اگر آپ کو اگزیکٹ قیمتیں پوچھنی ہے تو میرے ویڈیو میں میرا ویٹس ایپ نمبر ڈھونکے مجھے ٹیکس کریں اور میرے سبسکرائب کروکو میں انشاءاللہ ایک اچھی پرسنٹیج پر اور اچھے پرائز پر اوپ رینجز لے کے دوں گا تو آج ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوسرے ایک ہی ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں یار لائک کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ میں پیاز کی قیمتیں بہت ہائی چل رہی ہیں سیڈ بہت ایکسپینسیب ہے اسی تسلسل کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایسی ویڈیو کا بھی آپ کو بتاؤں جو آہستہ آہستہ مرج کر رہی ہیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ کافی جگہ انہوں نے بنا بھی لی ہے اور آہستہ آہستہ مارکٹ میں اپنی جگہ بنا بھی رہی ہیں یہ ایسی ویڈیو ہیں جو کافی اچھی رینج میں اگر میں کمپیر کروں دوسری ویڈیو کے ساتھ تو ان کی پرائیسز نبی ہزار پچاس ہزار ستر پچھتر ہزار سے تو نیچے تو کوئی ویڈیو نہیں ہے تو اگر اس رینج کو دیکھا جائے تو کچھ ایسی ویڈیو جو چالیس پچاس ہزار کی رینج میں ہوں تو بتانا چاہیے ان بھائیوں کو بھی اس کا پتا ہونا چاہیے جن کو اس کا علم نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دو ویڈیو کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دو مختلف کمپنیز کی ویڈیو ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلی ویڈیو جو ہے وہ ہے جی روائل ریڈ کے نام سے روائل ریڈ مردان سیٹ کمپنی کی ویڈیو ہے اور یہ ایک بھائی ہیں جو کافی عرصے سے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی برائیٹیز کافی بہت ساری برائیٹیز ایسی ہیں جو بہت اچھے ناموں سے سیل بھی ہو رہی ہیں پیاز میں ان کی جو روائل ریڈ کی جو برائیٹی ہے یہ چکوال تلگن حضرو کی بیلٹ میں اور اب تو گجرامالہ تک بھی اس کی جو اینا نیمانڈ آ رہی ہے ایک ایسی برائیٹی ہے جس کی جو پرائیس رینج اگر دیکھی جائے تو وہ چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان میں ہے شارٹ ڈی برائیٹی ہے جی میں پیچھے تصویریں لگا دی تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گی پیاز کی تصویریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کلر کی ہے شارٹ ڈی برائیٹی ہے یہ اور دیکھی جائے تو آپ کو جو کلر ہے جو پیاز کا وہ بالکل دیسی کلر کا پیاز ہے جس طرح ہمارا دیسی لوکل دیسی پیاز ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے آج کل دوسرے ہائیبرڈز ہیں ان کے جیسا ہی ان کا کلر ہے کلر میں بھی بہت خوبصورت ہیں سائز بھی بہت ایوریج بہت اچھا سائز بنا رہی ہے اگر مارکٹ میں اس کی سائز کی بات کروں تو سائز مارکٹ میں جو ایوریج سائز دے رہی ہے وہ ڈھائیسو سے تین سو گرام میں اس کا جو سائز آ رہا ہے اور ارلی ہونے کی وجہ سے اور شارٹ ڈی ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت اچھی بن رہی ہے پروڈکشن کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ پروڈکشن مختلف ایریاز میں مختلف آتے ہیں تین سو من سے لے کر ساڑھے چار سو من تک مختلف ایریاز سے اس کی ایوریج پروڈکشن نظر آئی ہے تو یہ اس کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر ہیں جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی کیسی کنڈیشن ہے پرائیس بہت اچھے پرائیس میں یہ ریٹی بھی کر رہی ہے جو بھائی ہائیوی اور مہنگے بھی نہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہائیویڈ میں ایک اچھی ویڈیو لگائیں تو میں روائیل ریٹی سیجیشن دوں گا کہ لازمی ٹرائل کریں سارے اکڑ پہ نہیں لیکن سائیڈ پہ لازمی ایک آدھ اکڑ آپ کاش کر کے اس کو لازمی دوسری ویڈیوز کے ساتھ ٹس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسی ویڈیو ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی روائیل ریٹی کے نام سے جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کافی اچھی بن رہی ہے دوسری ویڈیو ویڈیو آج کی ہماری ہے وہ ہے جی ریڈ جیڈ کے نام سے ریڈ جیڈ کافی پرانی ویڈی ہے پہلے تو یہ کے پی کے کی ایریا تک مخصوص تھی اور کے پی کے میں اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ بنی ہوئی تھی لوگ اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی کافی اچھی ڈیمانڈ کے پی کے میں موجود ہے پچھلے کئی سالوں سے دو تین سالوں سے میں اسے پنجاب میں دیکھ رہا ہوں پنجاب کے مختلف ازلہ میں اس کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے چکوال تلگن عارف والا کسور کے بیلٹ میں ایون کے ملتان اور ملسی کے بیلٹ میں بھی ریڈ جیڈ کی بہت اچھی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو چالیس اور پچاس ہزار کی درمیان میں آپ کو اس کی پرائس ملے گی اور اس کی تصاویر بھی آپ کو میں پیچھے لگا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے اس کی عمر بھی میں نے بہت اچھے دیکھیں ریو ایس بہت اچھے دیکھیں فارمر سے بہت پسند کرتا ہے ڈیلرز بھی اسے سیل کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک بہت اچھے پرائس میں مل رہی ہے شورٹ ڈی ویرائیٹی ہے اور شورٹ ڈی میں ایک اچھے پرفارمنگ ویرائیٹی ہے جو بھائی ایکسپینسیو ویرائیٹیز نہیں افورڈ کر سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیسی ناک کاش کرے ہائیبرڈ کاش کرے اچھی پروڈکشن کے لیے تو ان کے لیے یہ دونوں ویرائیٹیز بہت اچھے ویرائیٹیز ہیں جو ایک اچھے بریڈنگ لائن سے آئی ہوئے ہیں ایسی نہیں ہے کہ کمزور بریڈنگ لائن سے ہیں بہت اچھے بریڈنگ لائن سے آئی ہوئے ہیں اور کوئی ایسی ویسی بھی نہیں ہے کہ انڈیا یا چینہ کا سورس ہو بہت اچھے سورس سے یہ ویرائیٹیز آئی ہوئے ہیں دونے ویرائیٹیز کافی اچھے سورس سے ہیں تو دونوں کی سیجیشن دوں گا اگر کسی بھائی کو مجھ سے چاہیے ہوگی تو میں ہو اپنے سسکرائیبر کو میں ایک سپیشل پرائیس میں لے کے دوں گا جو مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ اور مجھ سے پچیس کریں گے اپنے مارکٹ میں اس کے بارے میں پہلے پرائیس پوچھ لیں جو پرائیس ان کو ملتی ہے پھر مجھے بتائیں میں ان سے اچھے پرائیس آپ کو پچیس کر کے دوں گا یہ یہ تھی آج کی جی دو ویرائیٹیز جو چالیس اور پچاس ہزار کی رینج میں تھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں جب کچھ بہت سارے ایکسپنسیو چیزیں بکری ہوتی ہیں اگر ہر فارمن نہیں افورڈ کر سکتا ایکسپنسیو چیز کو تو اسے سستی چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسے ایک اچھی چیز سستے پرائیس میں بھی مل سکتی ہے چالیس پچاس ہزار کوئی سستی چیز نہیں ہے لیکن کمپیرٹیوی اگر اس وقت جو پیاز کے پرائیس دیکھے جائیں تو اس لحاظ سے چالیس پچاس ہزار کی رینج میں اگر پیاز آپ کو ہائیبلڈ میں مل رہا ہے شورٹ ڈے میں مل رہا ہے دیس اس اینگل میں مل رہا ہے تو یہ ایک اچھا اچھے پرائیس ہے عبیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اگر اچھی انفرمیشن اور آپ کو پسند آئی ہے یہ انفرمیشن تو دوسرے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنے گروپس میں شیئر کریں اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی انفرمیشن پہنچیں ایک اور ویڈیو جلدی آئے گی آنے والی ویڈیو میں میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ سات سو اڑتالیس جو ایکسپنسیب ترین ویریٹی ہے اور اس وقت کی ٹاپ ویریٹی ہے اس کو ٹک کر دینے والی کونسی دو ویریٹیز مارکٹ میں آ چکی ہیں اور کونسی ایک اور ویریٹی آ رہی ہے اگلی آنے والی ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سات سو اڑتالیس کو ٹک کر دینے والی کونسی ویریٹیز مارکٹ میں موجود ہیں آپ کے لئے جن کو سات سو اڑتالیس نہیں اویلیبل ہوتا ان کے لئے یہ ویڈیو بہت لازمی ہے تو اب یاد رکھیں انشاءاللہ کہ نیوڑ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے السلام